یورپ سے بھی اور دیگر ممالک سے بھی فلائٹیں بند ہو چکی ہیں تاکہ اس ملک کو اس وائرس سے بچایا جا سکے میں بات کر رہا تھا نظریہ پاکستان کی نظریہ پاکستان دراصل نظریہ اسلام ہے اسی دوران ہمارے چیمبر کے صدر اور فیڈریشن کے اسلام علیکم ماشاءاللہ فیڈریشن میں بھی ایک کمیٹری اسلامی کمیٹری کے مین ہے اور آج کل مہم چاہ رہی ہے ہم انہیں بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں کیونکہ رانہ صاحب کا جو دورے اقتدار اقتصالہ گزرا ہے میں سمجھتا ہوں کہ چیمبر میں ایسا دور کا بھی نہیں دے کیونکہ انہوں نے حوامی سطح پر ہر پروگرام چھوٹے بڑے میں شرکت کی اور اپنے دشمن کو بھی اپنا دوست منایا وہ انسان اپنے کردار سے بناتا ہے اپنے ملنساری سے بناتا ہے تو یہ بھی ہمارے سرپرست ہیں تو میں یہ ارز کر رہا تھا ان کے آنے سے پہلے کہ یہ پروگرام کرنے کا مقصد ایجیکٹیو اجلاس کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ رکاوٹیں کچھ ہمارے راستے میں ہیں کچھ ان کا حل سوچا جائے اور بانی پاکستان حضرت قائد آزم رحمت اللہ رہے کہ دن کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے انہوں نے جو اس وقت قربانیاں دلوا کر سپیشلی میں جو سمجھتا ہوں جو علماء اکرام کے جو ساتھ تھا ان کا جب سب اکٹھے ہو گئے پاکستان بنانے میں پاکستان بن گیا اور چودہ لاکھ سے زائد قربانیاں ہوئے ہیں تو آج ہم ایک عزاد نظریاتی ملک میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں نظریہ کی بنیاد کے دو ملک ملک ہیں ایک پاکستان ہے اور ایک اسرائیل ہے اسرائیل کو اب تسلیم کرنے کے لیے جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ کوششیں ہو رہی ہیں پراپیگنڈا ہو رہا ہے یہ پراپیگنڈا جو ہوتا ہے یہ بکرے کو کتا بھی بنا دیتا ہے یہ حنود و یہود کی یلغار ہمارے ملک میں اتنی ہے کہ میڈیا کے ذریعے ہماری نئی نسل کو ان کے ذنوں کو پاورا جا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پوزیٹیو بات کو سننے والے لوگ کم ہوتے ہیں جو سنتے ہیں وہ اس پر عمل بھی شروع کر دیتے ہیں ہمیشہ نیگٹیو شیطان جو ہے اپنا کام دکھاتا ہے جو میڈیا فون سیل اور یہ معاملات جتنے ہیں پچھلے موبائل سیل جو ہیں ہماری یونیورسٹریز میں اتنے پیکیجزز کے ساتھ ہماری نیو جنریشن کو ایڈوکیشن میں جا کے اخلاقیات میں اتنی تباہ ہو گئی کہ اب ہمیں اس کو اسلامی روایات کی طرف بنانے کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنا پڑھ رہا ہے اور اپنی آواز بلند کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے تو میں یہ ارد کر رہا تھا کہ حضرت قائدہ احمد اللہ علیہ نے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک جتو جہد کر کے یہ ملقضات کروایا تھا آج ہماری عبادی سے زائد انڈیا میں لوگ مسلمان عباد ہیں لیکن جو صحورتیں جو معاملات ہمارے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ان کو حاصل نہیں ہیں کیونکہ میں الحمدللہ چیمبر کے ڈیلیگیشن میں حضرت صاحب کی کوئی دوستوں کی اور بھی ماذبت آگئی تھی تو ہم نے وزر کیا تھا انڈیا میں تو وہاں پہ بھی بادشاہی مسجد ہے یہاں بھی ہے وہاں بھی قلعہ ہے یہاں بھی ہے ہر چیز ایسے ہی بنی ہوئی ہے اسلام آباد ادھر بھی ہے اسلام آباد ادھر بھی ہے لیکن جو آزادی ہمیں ادھر جب ہم واپس آئے ہیں جو سکون کے ساتھ ہمیں یہاں ملے ہیں تو ہم نے شکرانے کے نفل ادا کیے کہ یا اللہ ہم اس آزاد ملک میں اپنی زندگی بلا رہے ہیں لیکن ہم نے اپنی نئی آنے والی نصروں کو بچانا ہے اس ہندو یلغار ہندو یوہو سے بچانا ہے جس کی کوشش ہے کہ ہمارے مسلم ممالک میں مسلم امہ میں تو فرقہ پیدا کر کے ان کو آپس میں لڑایا جائے اور ان کو متحد نہ ہونا نمونے دیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اپنے ایک کوائنٹ پہ متحد ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ پوری عبادی جو ہے پوری دنیا جو ہے وہ اس سے دہر جائے گی اور وہ اس سے ڈرتی ہے اسی لیے وہ منافقت کا سہارا لیتے ہوئے ایک دوسرے کو خلاف ایک دوسرے کو کھڑا کر دے گی ہے لیکن میں انتہائی مشکور ہوں اپنے ایک بار پھر اپنے علماء اکرام کا اپنے سرپرستوں کا کہ انہوں نے الحمدللہ شہر نہیں ظلہ نہیں صوبہ نہیں ملک نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ اپنی آواز کو تمیشہ پلند کیا ہے اور اچھے باتوں کو عوام تک پہنچانے کی کوشش کی ہے بہت شکریہ 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 جماعت میں عبدالوحی صاحب میں بہت جنگی جہرائیوں سے بہت ممنون ہوں جمبر آف کامپوس کے صاحب کا صدر اور نظریہ پاکستان فورم کے سرپرست جماعت رانس کمیر آدم صاحب سے کو تصویق لائے ہیں تو رانس صاحب آج کا مل بیٹھنے کا اصلاح مقصد یہ تھا کہ ہم نظریہ پاکستان کا حال کا چینک ویزوڈ کریں اور دیکھیں نصیبِ از حجاز آیت نا آیت ای سرودِ باز آیت نا آیت سرامت روزگار ای فقیر دگردہ رائے راز آیت نا آیت یہ علامہ اقبال کیا جازم تو اقبال مقال یہ جو فقر ہے یہ پتہ نہیں عزیزہ کو دوبارہ کو آتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ اللہ کا بندہ پیدا کروے جو ہمیں سیدھا راستہ مرسی اب ذرخواست ہے ہمارے فیڈیشن کے میمبر اور سرہ بہار آپی صدر میں تم سمجھتا ہوں رانس کندر آدم صاحب سے نا آسی صدر سمجھ لے گا کہ دیکھانی نہ تے تو ہماری سرپرستی جس طرح ماشاءاللہ پہلے کی ہے آئندہ بھی کرتے رہیں اور میں مشکور ہوں اور دعوی دیتا ہوں کہ نگارات کا اعزار فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصر الرحمن الرحمن الرحیم محمد و نصر و نشیطان رجیم لاکہ و کروڑ و درور حضور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پر ان کی ریال پاک صاحب بہت شکریہ جی پریزیڈنٹ صاحب عبدالوحی صاحب اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح زہد قاسمی صاحب اور ریاض خرل صاحب دو اکابر ہیں ہمارے یہاں فیصلہ باد اور جید علمہ اکرام اور اس کے بعد ایک بڑا دونوں کا ایک بڑا نام ہے احترام بھی ہے شہر تو یہ جس فورم پہ ہوں دونوں میں تو ویسے ہی اس کی کچھ بختی سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا محول ہے پاکستان میں تو اس طرح کی شخصیات مل بیٹھیں اور آپ اس میں بائی چارے کا درس ہے وہ دیں پاسمی صاحب اس سے زیادہ بہت دوسرا رہا کہ میں سمجھتا ہوں آپ کی اپنی بھی خوش نصیب یہ سارے دوستوں کی اور اس وطن اور اس شہر کی بھی کہ آپ کم اس نفس نفسی کے عالم میں جب سب لوگ بھول چکے ہیں اور لوگوں کی اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے آپ نے جس طرح بجا فرمایا یا آپ نے وزر کیا انڈیا کا لیکن جو حالات ہیں مسلمان کے وہاں پہ تو اگر کوئی بندہ اپنی آنکھوں سے جا کے وہ دیکھ لے تو پھر اسے پتا چلتا ہے کہ پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے جس طرح کہتے نا جی کہ تندرستی ہزار نعمت ہے تو یہ ان ہزار نعمتوں کو ملا کے بھی لاکھوں نعمت کی محبت سے اجاگر بھی کرنا اور ساتھ بھی رہنا ہے تو میں عزر صاحب آج یہ کالم جو ہوتے ہیں نا بڑی بندے کو جس طرح قرآن پاک کی آپ تعلیم حاصل کریں قرآن کو ترجمے سے پڑھیں تفسیر سے پڑھیں پھر آپ کو پتا چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں بیجا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات بیجیا اور ہم نے کس طرح بجا لانے تو عربی کو جو نہیں سمجھ تھا وہ اردو پہ پڑھے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اصل میں ہے کیا قرآن نے تعلیم کیا دی ہے اسی طرح جب آپ کالم پڑھتے اور سارا ریڈنگ کرتے بک ریڈنگ کوئی بھی آپ کریں وہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے ایک بات بڑی حقیقت ہے ساچیا کہ ہم نے مر جانا ہم نے چلے جانا لیکن اس یقین کے باوجود لوگ بد دیانتی بھی کرتے ہیں لوگ جھوڑ بھی بولتے ہیں لوگ چگلی بھی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں سے باتوں کے بھی عمل نہیں کرتے اور یقین مانے کہ یہ دوری ہے میں سمجھتا ہوں کہ دین سے دوری کی وجہ ساری بھلے فرق بہت زیادہ ہے میرے اور آپ میں بہت فرق آپ دیل کو سمجھتے ہیں آپ ہزار خوہش کے باوجود بھی وہ کام کرنے سے باز آجاتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت رکھن دیا یہ میں نہیں کرتے تو انجانے میں بہت سارے لوگ وہ اس طرح کی سیزیں کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان معاملات کو اور ان میں آسانیاں پیدا کرے لیکن یہ تازہ ہوا کا جاؤ ہے بھلے آپ تھوڑے ہیں لیکن کام بہت بڑا کام اور اس طرح کے کاموں میں نبی پاک کی تئیس سالہ زندگی مشرع رہ ہے ہمارے لئے کتنی مسید تھے ہجرت تک کرنی پڑی گاروں میں چھپنا پڑا یہ سارا کچھ پھر جا کے کام یاب ملتی ہیں تو اللہ تعالی نے آپ کے ذمہ یہ کام لگا ہو ہے اور اس میں ہمیں گبرانے کی ضرورت نہیں ہم نے اپنے حصے کی شما جلا رہے ہے بندے کا ضمیر مطمئن ہو میں کچھ کر رہا ہوں سب سے پہلے بات ہے میں کچھ کر رہا ہوں اگر آپ یہ سمجھ دیا اور میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ کوئی پروگرام نہیں آپ چھوڑتے جو نظریہ پاکستان خرن صاحب کاسمی صاحب یہ سارے دوست اور میاں بھائی بات بھلے وہ نمبی کرتے ہیں لیکن دل سے کرتے یہ سارے دوست مرے لئے بڑے قابل اترام اور مجھے بڑے خوشی ہوتی جب آپ مجھے یہاں مدعو کرتے ہیں یقین معنی میں بہت سارے پروگرام چھوڑ کہ آنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمی و ناصر ہو جی واق مجلس میں جتنی باتیں بسورت ہی اس کو اپنی مادہ میں قبول فرما نظری پاکستان قورم فیصل آباد کے ایک ایک ساتھی کی افاظت فرما ہر قسم کے شرف فتنہ فساد سے محفوظ فرما نظر بد سے محفوظ فرما یا اللہ اس حال سے جو خیر کا پیغام صوبے میں اور ملک میں پھیلتا رہتا ہے اللہ ہمیشہ اس کو قائم دائم فرما صلی اللہ تعالی اللہ خیر خوطی محمد وعلا